دوستو ایک ایسا دیش جہاں پر شادی سے پہلے مہلہ اور پروش دونوں کے پرائیویٹ پارٹس یعنی گپتاؤں گوں کی لمبائی اور چوڑائی کی ناپ لی جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں شادی کے لیے تیار ہیں یا نہیں جی ہاں دوستو اس دیش میں لڑکے یا لڑکی کے بالک یا نابالک ہونے کا اندازہ ان کی عمر سے نہیں بلکہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کی لمبائی اور چوڑائی جان کر لگایا جاتا ہے دوستو آج ہم آپ کو اپنے پروسی دیش چین کے بارے میں کچھ ایسے عجیب و گریب فیکٹس بتائیں گے جنہیں جان کر آپ بھی شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ چین کی آبادی پوری دنیا میں نمبر ایک پر ہے چائنہ وشو میں تیسرا سب سے بڑا دیش ہے سن 2019 کے ایک سروے کے مطابق چائنہ میں کل 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں چین کی تھلسینہ دنیا میں سب سے بڑی تھلسینہ ہے چین پوری دنیا میں ڈیفینس پر پیسہ خرچ کرنے میں دوسر نمبر پر آتا ہے جبکی پہلے نمبر پر امریکہ ہے چین میں تیس میلین لوگ ایسے ہیں جو کی ایک دن میں کیول ایک ڈولر یعنی ستر روپے سے بھی کم کماتے ہیں چین دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹ اور ایمپورٹ کرنے پر دوسر نمبر پر آتا ہے چین میں سب سے زیادہ موت کی سجا دی جاتی ہے پوری دنیا میں مل کر جتنی موت کی سجا دی جاتی ہے چین میں تقریباً 45 ملین لوگ ابھی بھی گفاؤں میں رہتے ہیں تقریباً 700 ملین لوگ چین میں گندہ پانی پیتے ہیں سین فرانسسکو کا ایک تہائی ائر پولیشن چائنہ کی وجہ سے ہوتا ہے قریباً 78% سوفیر چائنہ میں جو انسٹال کیے جاتے ہیں وہ ہے پائیریٹڈ ہوتے ہیں ہر تیس سیکنڈ میں ایک بچہ چین میں جنم دوش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تین میں سے ہر ایک شوکس جو آپ پہنتے ہیں وہ ہے چائنہ میں بنائی جاتی ہے دوستو چین میں شادی سے پہلے مہلہ اور پورش دونوں کے پرائیویٹ پارٹس کی لمبائی اور چوڑائی کی ناپ لی جاتی ہے جس سے کی پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں شادی کے لیے تیار ہیں یا نہیں جی ہاں دوستو اس دیش میں لڑکے یا لڑکی کے بالک یا نابالک ہونے کا اندازہ ان کی عمر سے نہیں بلکہ ان کے پرائیویٹ پارٹس کی لمبائی اور چوڑائی کو جان کر لگا جاتا ہے دنیا کے کئی دیشوں کی طرح چین میں بھی مہلہوں کے ساتھ ہنسہ گمبھیر سمسیہ ہے حالانکہ ہنسہ کے یہاں پر کئی روپ ہیں انہی میں سے ایک طریقہ ہے شادی کے دوران دلہن یا دلہن کی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کرتے ہوئے لوگ گیت گانا اس چھڑ چھڑ کو بقاعدہ ایک پرمپرہ کا روپ دیا گیا ہے ناوہن نام کی اس رسم میں دلہن کو لے کر عجیب و غریب گانے گا جاتے ہیں اور جبرستی شراب پلانے جیسی باتیں شامل ہیں چین میں مہلہوں کے ساتھ یون ہنسہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں چالیس پرتشت شادی شدہ یا رشتے میں آج چکی مہلائیں یون ہنسہ اور مارپٹ کا شکار ہوتی ہیں یہ بات اور ہے کہ یہاں مہلہوں کے ساتھ یون ہنسہ کے طریقے الگ بھی ہو جاتے ہیں شادی کے دوران ہونے والی ناوہن کی رسم کو بھی اس رینی میں رکھا جا سکتا ہے اس میں گیتوں کے جریت دلہن سے مجاگ کیا جاتا ہے شادی میں شامل مہمان لوگ گیت تک ہی بس نہیں کرتے بلکہ آگے بھی چلے جاتے ہیں جیسے کی آج کل مہمان دلہ اور دلہن کو شکشل گیم تک کھیلنے کو وعدہ کرتے ہیں اگر کوئی راجی نہیں ہوتا تو اس کا سب کے سامنے مجاگ بنایا جاتا ہے ایسے میں شادی کا محول خراب نہ کرنے کے لیے لوگ کھیلنے کو راجی ہو جاتے ہیں اس دوران آپس میں بھدی باتیں کی جاتی ہیں جسے مہمان دیکھتے ہیں شادی کے دوران ہونے والی چھیڑ چھاڑ کئی بار اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ناوی واحد جوڑے ساتھ ہونے سے پہلے ہی الگ ہو جاتے ہیں دوستو چین میں ہر سال لاکھوں کی سنکھا میں لڑکیاں ابوشن کرواتی ہیں کیونکہ چائنہ میں ون چائلڈ پولیسی لاغو ہے چین نیشنل سپورٹ ٹینس ٹیبل ہے چین میں قریب 40 ملین لوگ ایسے ہیں جنہیں شادی کرنے کے لیے بوڑی نہیں ملتی لیکن 1973 میں چائنہ میں امریکہ کے سامنے ایک پرستاو رکھا تھا جس میں چائنہ قریب 10 لاکھ چائنیز وومن امریکہ کو دینے والا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کی پاپولیشن بڑھ سکے چائنہ میں جو کمپنیاں فروڈ کرتی ہیں وہاں انہیں سیدھا سجائے موت دی جاتی ہے پوری دنیا کے 50% سور کیول چائنہ میں ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی پانڈہ ہیں وہاں سارے کے سارے چائنہ کے ہیں اگر آپ کو چائنہ دیش کے علاوہ کہیں اور کوئی پانڈہ دکھائی دیتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ یہ پانڈہ چائنہ سے لیز پر لیا گیا ہے سن 2014 میں چائنہ دنیا کا سب سے بڑا ایکانومی بن گیا تھا اس نے یو ایس کو پیچھے چھوڑ دیا تھا چین کی مہان دیوار کے نرمان میں انمانی چار لاکھ لوگ مارے گئے تھے دوستو چین میں جن مہلاؤں کی عمر بیس کے آخری پڑاو پر پہنچ جاتی ہے اور وہ اے ویواہی ترہتی ہیں تو ان کے لیے ایک اپمان جنک شبد کا استعمال کیا جاتا ہے یہ شبد ہے شینگ موو اس کا مطلب ہے ٹوٹ چکی مہلائیں چین میں سنگل رہنے کا چلنتیجی سے بڑھ رہا ہے لوگ اپنے کریر کو آگے بڑھانے کے مقصد سے شادی کو بندھن سمجھنے لگے ہیں لیکن پھر بھی مہلاؤں پر شادی کا دباؤ قائم ہے چین میں گھٹی جن سنکھیا دربی اس دباؤ کی ایک وجہ ہے وہاں کی سرکار چاہتی ہے کہ لوگ شادیاں کریں اور بچے پیدا کریں تو دوستو چین دیش کے ان ریتی رواجوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کومنٹ کر کے جروع بتائیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں دھنیا بات